اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیٹیل پیا نام کا دیا کہ اپیسوڈ نمبر بیالیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کاز کو پہلی سیلری مل دی ہے اور وہ آ کر گھر والوں کو بتاتا ہے جس پر ان کے گھر والے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں پہلی سیلری ملی ہے اسی لئے ہمیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کر چلو اور کھانا کلاو لیکن جب یہ بات نائلہ کو بتا چلتی ہے تو وہ وقاس سے کہتے ہیں کہ آپ کو سیلری ملی ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر وہ نائلہ کو گھشے سے جواب دیتا ہے کہ تمہارے خیال سے میں اپنے گھر والوں کو نہیں جانتا کہ آ کر یہاں پر اعلان کر دوں کہ مجھے سیلری مل گئی ہے اور اب کہتے ہیں کہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کر چلو ہزاروں کا خرچہ ہوگا وہاں پر اور تمہارے مطابق یہ جو میں نے درخت سے توڑ کر پیسے کمائے ہیں نا محنت لگتی ہے ان میں وقاس کی یہ سب باتیں سن کر نائلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شایان پھر سے پہلے والے ترلے میں ندو پر آ گیا ہے وہ گلزار کی منت سماجت کرتا ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو اس بات کا یقین دلائیں کہ میں نے کراچی میں کوئی شہدی نہیں کی پھر ساؤت افریقہ گیا آپ کو بلا لوں گا اور اگر یہاں کاروبار سیٹ کیا تو پھر بھی آپ کو ساتھ ملا لوں گا شایان کی یہ بات سن کر گلزار تھوڑا سا لالج میں آ جاتا ہے اور اس بارے میں سوچنے لگتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار گلزار شایان کے گھر والوں سے بات کرتا ہے دوسری طرف جب نائلہ جاب پر نہیں جاتی تو وقاس اس سے پوچھتا ہے کہ تم آج سینٹر نہیں گئی جس پر نائلہ وقاس کو جواب دیتی ہے کہ آپ کی اببہ نے منع گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو جاب مل گئی ہے اس لئے اب تمہیں سینٹر جانے کی کوئی ضرورت نہیں گھر پہ رہوں اور گھر کے سارے کام دیکھوں اور جہاں تک رہی بات خرچے کی وہ تو اب آپ دیکھ لیں گے نائلہ کی یہ باتیں سن کر وقاس بہت سا دہران اور پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو گھر کا سارا خرچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کوئی احسائی رادہ رکھتا ہے کہ وہ گھر کا خرچہ چلائی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بابر نائلہ سے ملنے آتا ہے جبکہ دوسری طرف آلیہ اور رضی آپا کو لگتا ہے کہ وہ ان سے ملنے آیا ہے رضی آپا بابر کے سامنے نائلہ کی کوئی بات کرتی ہے جس پر بابر انہیں کہتا ہے ایکچلی میں نائلہ سے ہی ملنے آیا تھا یہ بات سن کر آلیہ کی ساری خوشی وہیں ہوا بن کر اڑ جاتی ہے بابر مزید کہتا ہے کہ آپ پانے نائلہ کے لئے کچھ نئے کپڑے بنوائے تھے تو میں وہی دینے آیا ہوں وہ کہہ رہی تھی کہ نائلہ گھر کے کاموں میں اتنا مصروف رہتی ہے کہ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی اور اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کی یا پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں بابر کی یہ بات سن کر یہاں پر موجود آلیہ اور رضی آپا بہت پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے جبکہ دوسری طرف رمشا جو کہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے امار رمشا کو لینے جاتا ہے اور اس کی والدہ سے کہتا ہے اللہ آپ کو پتا ہے میں رمشا سے کتنا پیار کرتا ہوں جس پر نائلہ کی ماں امار سے کہتی ہے ہاں بھئی مجھے پتا ہے تم بڑا پیار کرتے ہو لیکن خالی پیار سے پیٹ نہیں بھرتا اور جب تمہاری جیب میں چار پیسے آ جائیں تو اس وقت آ کر میری بیٹی کو لے جانا ان کی یہ باتیں سن کر اور امار بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو جاتا ہے امزہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آلیہ اور رزیہ بابر کو بھسانے میں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ